سوہینہ کا ڈیرہ آج ایک بار پھر آباد ہو چکا ہے جی اور کمال ویو آ رہا ہے جی گھر میں بڑی انجوائیمنٹ ہو رہی ہے تکی اور کباب برائے جا رہے ہیں کمال کرا دیا اپنے کمال ہے مطلب کرا دیا ہے یہ 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 کیا کوئی سیکنس بنائی ہے ساری بوٹیاں یہ کتنا ہے یہ ممہ نے ونگز کٹھی لگا دیا ہے یہ دفعہ ونگز اور یہ لگ لگے ہوئے آج سپیشل لے کے آئیتی اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ جا رہے ہیں جی اب ہمارا بھومنا بھی نہ ختم سٹوڈے سندے کو جھم جاتے تھے بڑی مستیاں کرتے تھے بھومیں پھلیں گے کیوں نہیں بھومیں گے اچھا بیسے سون بننا بڑا اچھا لگتا ہے پتہ نہیں مجھے تو کبھی نہیں اچھا لگا ہاں میں کاثم کی سٹوڈنٹی مجھے بڑا اچھا لگا تھا کان کا جس چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے وہی کان کرنے کو دل کرتا ہے اور جس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا ظاہر ہے جس سے میرا دل کرتا ہے کہ میں بیٹویشن کا کورس کروں وہ اسی لیے نا دنیا میں ہزاروں علم ہیں ہر شخص تو نہیں لیتا ہر انسان اپنی انٹرسٹ کا جو ہے ایڈکیشن ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے اللہ حافظ خیر سے جائیں جی اللہ کی امام اللہ حافظ اللہ حافظ چلے آریوں آپ بھی گھومیں پھلیں گھومیں پھلیں جا رہے ہیں میں پڑھ لوں گا آپ درہا یونیورسٹی کیمپس کی کینٹین پہ بیٹھ کریں یہ تابتیں ہی دی دے گا ٹھیک ہے آپ کو اپنے خلاس فلس پہ ملوا دوگا بیتے بھی بڑی مشہور ہے آج ہے میں نے تکے بنانے آج پتہ ہے نا ماشاء اللہ آتے ہیں تو آپ فارا ریڈی ہو جاں میں ریلیشن کر لوں گی میں ٹھیک ہے اللہ حافظ صلاح علیکم صلاح علیکم مولیکم ۔ کیا یہ صبح صبح گوشت بھی موگا لیا آپ میں کیا کیا کرنے رہے ہیں ٹکے ٹکے بنا رہی ہیں ٹکے باربی کیوں ہو رہا ہے آج باربی کیوں ہو رہا ہے آج باربی میری نہیں آرہا ہوں جی آکے پاپا کی فرمایشیں بھی ہی ہی ہوتے ہیں ٹکے بنایا میں کچھلیاں ٹکے بنا لیتے ہیں پھر آج موڈ خراب رہے گا آپ کا تھک چھوں گے اس لیے چاہ کریں جی میں نے شریف داری میں بتا دوں یہ میں نے چکر لیا چکر میرے پاس ہے جی ٹکے جی سے زیادہ ٹکے جی ابھی تو میں نے کچھ بچاو لیا اور میں نے یہ چھ ساپ میسنج میں چلے لیا ادھرگ لے لیا اور لیسن لے لیا اب میں سب کو کٹا پیس ہوں گی گرائنڈ کر لیا آپ گرائنڈ کر لیا جی میں نے یہ پاس میں نے کباب نو بنا لوں بنا لے جی بنا لے جی اس لیے پتا ہوتا ہے نا بلوں کا جی میں ڈیر چمچ لے رہی ہوں جی اجوائن 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 اچھا جی اور یہ ہے دو چمچ ٹکے تین چمچ سیرا ہمیں اس کو کٹا پیس لوں گی کوٹ لوں گی بلکل بریق نہیں پیسنا تھوڑا تھوڑا دردرا سا رکھنا ہے یہ آدھا کلو دہی ہے شاید میں کچھ اور دہی ڈالوں میں دیکھوں گی پہلے سالہ بنا لوں نا سالہ میری نشن کیار کر لوں پھر دیکھوں گی اچھا جی اور یہ وہ دکھاؤ ذرا کٹا ہوا یہ ہے جی اس کے Want اس کے لے میں گے ایک ٹکے ایک دو ہمیں اس کو سنبال کر رہیں گے کا مسالہ شاہر نہ اس کے لئے کا مسالہ لے میں آپ نے اپنے مسالے کے بھی اپنے مسالے کے بھی ٹکے جی پہ پہ نے کہا ہے کھا ہو چھے کہ میں کھاتی ہوں سپائسی اور مجانرہ سپائسی کھاتے ہیں اس کے لئے پاپا کے بس برو گیا ہے وہ کیا کرے پیر وہ گیا ہے جب نے کلاس لینے میں نے بتایا کیا کہ میں نے نمک ڈال رہے ہیں مرچے ڈال رہے ہیں بلیک پپے ڈال رہے ہیں اور یہ سوکے دنیا ڈال رہے ہیں اور اور 11 ڈیوز تھوڑا سایڈ کروں 11 ڈیوز چیز سے 4 ڈیوز پون جی ڈیوز کے آگئے بس ہمڈیوز بہت دے ہمیں یہ بجمین ف пять وہی 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 آپ سیکھ کر رہے تھے تو اب اس آگے ہم As a چکل تل سائے چڑھ نا نا چھ پڑھ اسا میں ملک ہے آپ کیا کر رہی ہیں کباب نہیں لگی ہیں میں جان کیا کہ کباب کیا کباب تو جان ہے ہماری جان ہے ہماری مجھے نہیں کباب نہیں کھائی نہیں کھائی کباب نہیں دیکھو یہ جان میں جان میں نے بولنس لے لیا اس کا کٹ کر لیا گوہ نہیں بڑی ہے وہ بھی نہیں ہے فیٹ ہے کیجنی فیٹ میں ہوں تو ڈائٹنگ پر یہ بھی سکتا ہے کب بنا کے دے رہی ہیں دیکھیں جی دیکھیں جی کتنا اس طرح سے ہو گیا کباب والے اس پر یہ جی میں نے پیاز لے لیا ہے وہ ہماری کو چی تو ہوں سے کی تو خیلقا کہ جو خیلقا کہ مجھے خیلقا کہ خیلقا کہ خیلقا کہ خیلقا کہ اس کے حوالے کر دیا ہے اور اس کو بھٹکا بھی شو کر رہا تھا ماما بجی دکھائی میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں اچھیا ڈراما سارے ڈراما میاں صاحب آ چکے ہیں اور یہ دیکھیں گا اب توفان آتا توفان علیکم اسلام یہ جلدی سے آگیا اپنے دو جاؤں گا ایک لیکچن نہیں ہوئا اچھا سمجھو کہ لے کاری بن 2-30 منٹس کا اور یہ ولوگ بنانے کا مزہ بھی نہیں آرہا تھا اس لقت میں ریسی بھی بنا رہی ہوں ماشاءاللہ ہمیں تو آپ کے ساتھ کھڑے ہو رہے مزہ آتا ہے ولوگ انتے چلو ہو ہی جاتی ہے اور دیکھیں گو یہ میں میں دکھا کہا تھا توفان آ گیا چکن کا کیمہ اور یہ پیاز کو ہم نے پانی نکال دیا ہے یہ چیلا خود بخود سمجھو کہ اچھا آپ یہ ایک اور چیزہ بھول چکے ہیں اس کا اندر میں نے فیٹ میں تو ڈالا ہے کمی فیٹ کمی فیٹ ڈالا ہے اور یہ بن رہے ہمارے فیورٹ سب کے فیورٹ یہ چکن کباب بنیں گے کہ بسیونہ کو چکن ٹکا پسان دیں یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں کچکن کی میری نیشن یہ دکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو زیادہ دکھیں لیکن میں کے تو کباب ضرور ہو ہاں بڑی اچھی بھوٹیاں میں نا ونگز لے کر آئیوں زیادہ تار ٹھیک کہتا کہ ونگز بڑک زیادہ اچھی ہوتی ہیں وہ بندی بڑی اچھی ہیں اور اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ شروع کریں بس میرے خیال نہیں نہیں کیا ہم نے چھوٹا ہم بھولے میاں جی آپ کو دیکھیں کھائیں ایک دیر سوائز کھائیں اور ایک کپ چاہیے ہم نے تو وہ بھی یہ کہ میں دو صبح سے ہی ہی پہ کھڑی ہوئی ہیں اس کو سٹے کا پریکفاس کرتے ہیں کہ وہ اس نے دیسی کی کہ بال کھاتے کے بارے میاں جی آج دیکھیں باجی نہیں میں پھر بھی اس کے لائے ٹکے بنا رہی ہوں ہم تو آپ کے ویسے موریدیں کام ہوگے آپ پینچانل ہے وہ آپ یہ نہ گنوایا کریں ہم آپ ادرک لیسن سلوچے ادرک لیسن اور سبز مرچوں کا پیس ڈا رہی ہیں جی بلکہ ڈال دیا ہے اگر ہاتھ پیچھے کریں گے تو اپنی ہاتھوں کو پتا چلے گا ویورز کو یہ سب سے فیوریٹ جی ہمارے گھر کے کباب ہیں ویورز آپ کو بتا دیں اس کباب کی جو رشمی کباب کی ریسپی کوئی نہیں بتائے گا آپ کو میں سہینہ صرف آپ کو بتا رہی ہیں کیونکہ انہوں نے پروفیشنل کلاسز لی تھی تو وہاں سے ان کو پتا چلا تھا ملائی ڈالتے ہیں کوئی کہے گا ہم یہ ڈالتے ہیں لیکن ایکچولی یہ کڈنی فیٹ جو سب سے اچھی فیٹ ہوتی ہیں مٹن کی بکرے کی تو یہ وہ ڈالتے ہیں تھی تو ہم نے بھی وہ ڈال دیا کسی کسائی کے پاس جائیں گی نا مٹن کا گوشت لینے اس کو کہہ دیں ہمیں کڈنی فیٹ آتی ہیں تو وہ دے دیں گے آپ کو یہ ڈا رہی ہے یہ زیرہ سابی زیرہ یہ کالا زیرہ ہے نہیں نہیں یہ وائٹ ہے دیکھائیں جی دکھائیں آج مجھے یہ تو پتا ہے ملائی زیرہ ویسے تو مجھے پتا ہے اچھا جی یہ بلیک زیرہ بھی اچھا آپ پتا چکے ہیں اچھا میں نے کہا سفید سفید ہوگا بیف پلاؤ میں بیف پلاؤ میں گھر میں ایک دفعہ آپ سارے مثالیں لے کے رکھ لیں یہ میں ڈال رہی ہوں جی بلیک پیپر یہ دیکھیں جی بلیک پیپر ڈال رہی ہیں ماسک نہیں لگایا ہوا آپ لگانے تو لگا دیں ہم بننا پھر اچھی بات رہی ہوگی یہ دیکھیں پیچھے دو سو مسالیں پڑے ہوئے ہیں یہ دو سو مسالیں والا یہ بند رہا ہے جی چکن کباب چکن کباب اور یہ ہونے والا ہے جی آج فن اور موسم واقعی بہت اچھا ہے جی یہ ڈال رہی ہیں جی کالی مرچے وائٹ سوری وائٹ پیپر ڈال رہی ہیں جی پیسہ ہوا پاوڈر ایک ٹی سپون بلکہ ہاف ٹی سپون ہے جی سو کی دنیا ایڈ کرتے ہیں جی سو کی دنیا اچھا گھر میں جو مسالیں پڑے ہیں جو ڈال دیں بس ایسے تھوڑی سی ایڈ میں چھے کیونکہ کو سپائسی نہیں ہمارے گھر کیونکہ آلمنڈ نہیں ہے آلمنڈ کی دنیا پڑے ہوئی ہے پینٹس لہذا اگر آلمنڈ ڈال دیں پینٹس اس لیے ہم نہیں ڈال دیں کیونکہ پینٹس ہم نے رات کو کھانی بھی تو ہوتی ہیں اچھا پینٹس ڈال دیں جی تقریباً حسبِ ذائقہ ویسے انہوں نے ایک ٹی بسپون ڈالے گی ٹی بسپون ڈالے گی ٹی سپون ڈالے ٹی سپون ڈالے بچارے کا کچومر نکال دیا سارا مکس کر کے مجھے پتہ ہو تو تو میں شیف نہ ہوتا ہوں تو چیلا بتا تو دیں نا کیوں کہ رہی ہیں مکس ہو جائے اچھا اچھا یعنی ایک دنیا پر نمک زیادہ نہیں رہ جائے اچھا دیکھیں ہم ایک کوفتے جا بناتے ہیں ہم ایسے تھوڑی کا لیتے ہیں نہیں جی کچھ طرح سے ہم بائنڈ کرتے ہیں اب جب آپ بائنڈ کرتی ہیں تو ویسے ہی اس میں ٹیسٹ آ جاتا ہے چھوڑے آپ مثالوں کے چکروں میں یہ تو دنیا کے لیے ہمارے گھر میں جو آپ ہاتھ لگاتی ہیں وہ ٹیسٹی ہوتا ہے مثالیں چکھنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ بیفور گوئنگ ٹو جو ہے ہماری اگیٹھی تو آپ طبعہ میں آئے رکھیں اور ان کو تل لیں تل کے کھا لیں اور آپ کو مثالیں کا نمک کا سارا پتہ چل جائے گا جی میں سوئی نا ایسے تو نہیں ہم گرویدہ آپ کے ماشاءاللہ بہت بڑی شیف ہے اس کو کہتے ہیں آئیڈیا جنریشن آپ کے دماغ میں آئیڈیا آتے ہیں کہاں سے ہیں آئیڈیا جنریشن ہوتی ہے نا ہاں دیکھتے ہیں اچھا یہ آپ نے 10 بنایا ہے اسے نا یہ دیکھیں دیکھیں یہ 1 اور 0 ہے 10 یہ نہیں سکتے ہیں یہ 10 out of 10 ہے ماشاءاللہ سب سے پہلی بات ہے آپ کو ٹیسٹ آجائے گا میٹھ آجائے گا میٹھ آجائے گا اس کو کہتے ہیں کر مزوری تک کھا چوری سریکی کے لابدے میں سے نگلا آب رہا سارا کچن میں کام کیا ہے میں نے اور اب میرے چوری میرے مرے یعنی کچن سے مراد ہے ویڈیو گرافی تو کی ہے میں نے اپنے ہاں سے نہیں اپنے ہاں سے نہیں اپنے ہاں سے نہیں اپنے ہاں سے نہیں پہلے بھی ہاں سے کھلا رہا رہی ہیں ویسے بڑے افسوس کی بات ہے یہ محبود والی بات نوی ویوز ناراض ہوں گے آپ سے یہ مصد کی بات بیتا رہا ہوں دس مسالہ جی کمال ہو جائے سالے کا سارا میٹھاس جی کچھ ڈید کے دن اپنے ہاتھوں سے جی کاری سالے مسالہ اپ سورت مممممم جی کمال جی کمال ڈا لیا مجھے کام بھی زیادہ بتاتے ہیں بھائی آپ آج ہیں ذرا پیار محبت کی باتیں کر رہی ہیں چینج ہو گئے؟ ایزی ہو گئے ہیں آپ؟ ایزی ہو گئے جی آپ کا حکم ہوتا ہے کہ میری بات سن لیں آپ نے کہا کہ اپنے کلو چین کر دیں شر چین کر دیئے آپ آج ہیں ذرا بہر جائیں ذرا یہ زیادہ اچھی لگ رہی ہے بھائی جو آپ کی انتی ہے وہ ہی آپ صوبہ آپ بتا دیتے ہیں گندی گند ہے پیچھے اللہ کا واسح سفائی کروا لیں طفائی کے لئے کہا ہوا ہے جی آئیں گے انشاءاللہ جلدی آ چکی ہے ہم یہ دو دیتے ہیں حسین صاحب لون میں آ چکے ہیں جی والیکم اسلام میرا بیٹا بھی اٹھا ہے؟ نہیں ہی ایک گھنٹہ پورا دو گھنٹے ہو گئے اچھا دو گھنٹے ہو گئے ماشاءاللہ ذرا بیٹھ جاؤنا ذرا چیر اٹھا کے ذرا آپ سے گپ شپ تو کر لیں ہم 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 جی آپ کے پہلی بار ٹھنڈ لگی ہے اچھا آپ سے کوئیسٹن کر رہا ہوں کوئیسٹن دیکھتے ہیں آپ کا آئیکو لیول کے یہ بتا دو درہ ویورز کو میرے ویورز کو بھئی میں آپ کی ممہ سے زیادہ پیار کرتا ہوں یا آپ کی ممہ مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہوں جھوڑ نہ بلو دونوں تو پیار کرتے ہی کرتے ہیں ہنڈڈ کون سا کرتا ہے اور ون زیرو ون کون کرتا ہے یہ بتا دو ویورز سمجھ نہیں آرہی ہے کیوں نہیں بتا رہا دونوں کہتے ہیں بابا یار میں سے زیادہ نہیں کرتا ویسے دونوں کہتے ہیں ممہ سے ڈار کے دنی بیٹھے ہو چھپ کر گئے ہیں بابا گئے ہیں ٹھیک ہے جی دونوں برابر کرتے ہیں ٹھیک ہے سوہینہ کی ذرا ایفرٹس دیکھ لیں جی سارا دین کام کرنے کے بعد آپ سیخے پرو رہی ہیں میرینیٹ بھی ممہ نے ہی کیا جی ممہ نے ہی میرینیٹ کیا ہے گھر کا سارا کام کیا ہے سوہینہ ہم ایسی سے ماروں سب کو آج 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 یعنی میری بھی آج خلاصی نہیں آئی ظلم سے آج سب بولا ہے ممہ نے سب کو سب کو ظاہر ہے اور ڈار کس لے رہے ہیں سب سے پہلے تو میں آتا ہوں آپ تو بیوری بچہ سمجھ کے معاف کر دیں کہ میں تو حسبن ہوں بھئی ہمارا کوئی ساب کتاب نہیں ہے پھر بھوسے میں ٹکے بنانے کا کام شروع ہو چکا ہے میس سوہینہ نے جلدی جلدی سیخیں لگا دی ہیں سادھی احمد صاحب جو ہیں آگ لگانے کا کام کر رہے ہیں ویسے آگ لگانے کا کام ہمارے گھر میں کسی کا نہیں ہے لیکن بحالت مجبوری ہم آگ لگا رہے ہیں جی بہرحال آپ کچھ کہیں گی آگ لگانے کے معاملے میں نہیں جی کیونکہ ان کا بھی کوئی کام نہیں ہے جی آگ لگانے کا پیچھے ہمارا بھی اتنا بہترین آ رہا ہے بارشوں کی وجہ سے سارے کام سا بھال رہی ہیں کہ میرا اچھا یہ میری بات سن لیں بنانے والا کام میرا ہے میں یہ بنا بھی نہیں رہی اچھا 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 ماشاءاللہ گرمی سے سارا چیرہ خراب ہو جاتا ہے اب یہ ٹینشن نہ لیں وہ سارے کام میرے ہیں یہ دیکھیں یہ کہتے ہیں بھوک لگ رہی ہے کام کوئی نہیں ڈھنکا کر رہا سیر بیٹھا ہے آرام سے وہ دیکھیں وہ یوٹیوپر بیٹھا ہے غسد صاحب یہ لون میں مرگیاں پھر رہی ہیں اور موسم دیکھ لیں ایسا موسم ہو تو میرے خیال میں تکے بنانے کا مزہ اپنا ہے جی صدی کے موسم میں ایک گلاب دو گلاب کے پودے سے اٹکا ہوا ماشاءاللہ کلم توڑ دیا ہمیں سوہینہ نے گلاب نے بھی گلاب کو پہچان لیا ہے جی کمال کر دیا ہے سوہینہ کا ڈیرہ آج ایک بار پھر آباد ہو چکا ہے جی اور کمال ویو آ رہا ہے جی گھر میں بڑی انجوائمنٹ ہو رہی ہے تکی اور کباب بنائے جا رہے ہیں چکن تکا اور ساتھ رشمی کباب اور ویورز ایسی ریسپی آپ کو بتائیں گے کہ آپ اش اش کر اٹھیں گے جی آج ہم نے سارے سیکرٹس جو ہے رشمی کباب کے سارے بتا دیئیں اور میس سوہینہ کی ریکویسٹ یہ ہے کہ ویورز ایسی ریسپی آپ کو پورا دیکھیں انڈ تک دیکھیں آج سارے سیکرٹس ہم نے آیاں کر دیئے شیف دیکھ لیں جی کباب کی میس سوہینہ آپ تو پروفیشنل بندی ہیں کمال کر دیا ہے شیف ہیں یار کمال کر دیا ہے ویسے دل جیت لیا ہے آپ نے ویسے تو آپ نے ہر روز پتہ نہیں ایک سو ایک دفعہ دل جیتی ہیں لیکن اس دفعہ تو آپ نے ہمیں وہ کہتے ہیں نا چاروں خانے چٹ کر دیا آپ کچھ تو کہہ دیں ہمارے لیے ہمارے پیار میں ہماری محبتوں میں کچھ تو کہہ دیں کم از کم ہمارے جی گھر کی جان ہے ماشاءاللہ اپنے ہس بینڈ کی اور اپنے بچوں کی میس سوہینہ جان ہے جان ایسے ہمارے گھر کی جان ہے یہ تو مانتی ہیں ذرا سے محنتیں دکھا لیں محنتیں یہ دیکھیں بالکل ریڈی ہو چکے ہیں جی پروسس ہٹائے 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 ذرا اسکتروں مال کو تو ہٹا دیں ذرا دکھائیں تو صحیح ذرا کباب تقریباً تیار ہے ہاں جی جی کباب تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھتے آئیل دیتا ہے تو تھوڑا سا یہ معاملہ ہٹے جاتے ہیں جی بڑا ہی مزیدار چیز آ رہا ہے خوشبو آ رہی ہے خوشبو مدے بہت آ رہی ہے ہاں جی بلکہ بہت آ رہی ہے ہاں جی بلکہ بہت آ رہی ہے ہاں جی بلکہ بہت آ رہی ہے کباب کو تو جس آد آپ کو دکھانی فرقی ہے بس ہم ہاں جا شیف آئی ہے اس کی ہاں جی بابا کیسا بنایا ہے اس کا مال لک دیکھیں ماشاءاللہ ریشن کو بہت آئے بلکل اور یہ مارکیٹ سے زیادہ اچھا ہے صحیح بات ہے یہ صاف ہے اور بلکل ہائیجینک ہے بلکل ہاں جی بہت آئے بہت آئے بلکل یہ ہے جی میس سہینہ کے فیوریٹ ٹکے میں سہینہ کے فیوریٹ ہے اور کباب ہمارے فیوریٹ ہے ہمیں تو دون اچھے لگتے ہیں زہر ہے یہ کھائیں گے تو سہینہ چھوڑ دے تو نہیں ہے کمال کرا دیا آپ نے کمار ہے مزا کرا دیا ہے یہ کیا کچھ سیکویںس بنائی یہ ساری بوٹیاں ہیں یہ کیترے ہیں یہ ممہ نے ونگز کٹھی لگا دیا یہ ونگز اور یہ لگ لگے ہوئے آج سپیشل لے کے آئیتی ہے یہ ونگز ہے یہ بھی ونگز ہیں یہ بھی ونگز ہیں ہم نے ونگز دکھ رہی تھی دو تین کلو اور تین کلو میں دوسا تھا جیسے ہم نے تقریباً سڑھے تین کلو کے بنایا سر آپ نے سڑھے تین کلو کے تکہ لگایا اور ایک دو کلو کے آپ نے یہ بنایا کباب ماشاءاللہ چار پانچ کلو ہم ہڈپ کر گئے ہیں نہیں نہیں میرے کتھا سڑھے بچا کے رکھے ہیں وہ پڑے ہیں وہ کس لے بچایا ہے چار تین چار دن پایا تھا اچھا اور سکھے پروڑ میں کیا پروڑ میں پروڑ میں میں پتہ جو بھی ہے تو اب میں آپ سے ریویو لینا چاہتے ہیں بتائیں جی ریویو لینا یہ کمال ہے آپ خود بھی کہہ رہی ہیں کہ ایسا میری نیشن میں نے پہلے ہیں ابھی نہیں کیا یہ تھوڑا سا یہ اب گرینٹ تھا تھوڑا نہیں جی یہ میں نے پروفیشنل سیکھا ہے اور اس کا بھی ویسے تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہیں بہت ہی اچھے ہیں کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہے ویورز ہم نے سمام کوئی نٹے بتائی ہوئی ہے اگر آپ کو ہمارا اچھا لگا ہو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر پرس ضرور کر دیں ہاں جے جی تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈیو آپ کو نوٹیفائی ہو سکے اکستان زندہ بار تو برادر زندہ بار تو سین اللہ علاو زندہ بار اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ